السلام علیکم ناظرین لے بہت اہم خبر میں آپ تک پہنچانا چھاتا ہوں میں ہوں انتخاب سوریو سیسر ٹاؤن کے حوالے سے ایم ڈی اے نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور وہ پلوٹوں کی منصوری کے حوالے سے اچانہ کی بم پھارا ہے اور بم یہ پھارا ہے کہ وہ لاؤٹیس جو کہ دو ہزار چھے سے دو ہزار اندیس تک یعنی بیلٹنگ کے ذریعے جن کو سیسر ٹاؤن میں ایم ڈی ایک میں پلوٹ ملے تھے ان پلوٹوں کے اوپر پاندرہ دن کا ٹائم دیا ہے کہ پاندرہ دن کے اندر اندر کمام واجبات ادا کرنے یہ واجبات مختلف تھے مختلف دور میں مختلف تھے آخری بات جو بیلٹنگ ہوئی ہے دو ہزار انیس تھی جس میں جو بھی پلوٹ سے اسی گرس کے ایک سو بیس گرس کے چار شو گرس کے بغیرہ بغیرہ ان سب کی پیمیٹس ہم چانتے ہیں کہ وہ کیا تھی اب اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کے اندر اگر پیمیٹ ادا نہیں کی واجبات ادا نہیں کی گوربنٹ کے پیسائل کے قور پہ تین لاکھ سولہ ہزار روپے ایک سو بیس گرس کے اگر بنتے ہیں دو ہزار انیس تھی بیلٹنگ میں تو اس رقم کے ادائیگی اگر پھول نہ کی گئی جو سلسلہ تھا جیسے سولہ ہزار تھی پچاس ہزار تھی سولہ ہزار تھی پھر پیتیس ہزار تھی پھر پچاس ہزار تھی پھر دو لاکھ کے قریبی دو لاکھ سفتنگ ایمان تھا یہ اس طرح یہ ادائیگی فوری کر دے ونہ کلوڈ جو رہے نا وہ کینٹل کر دیے جائیں گے اب یہ سلسلہ اس وقت چیسے ٹاؤن کے حوالے سے بہت سے ڈیلرز پریشان بھی ہیں سب سے بڑی بات ہے الوٹیز پریشان ہیں کیونکہ اچانک یہ بمپ ہمارا ہے اور اس طرح میں اپنے چینل پر تھوڑا سا میں اپیل کرنا چاہوں گا حکومت سینل سے کہ وہ اس فیصلے کو نظر سانی کریں اس فیصلے پر چیک کریں یہ ایمڈی کے طرف سے عجیب فیصلہ آیا ہے اس لئے کہ دراصل ابھی تو وہاں پہ کیا دیا ہے چیسے ٹاؤن میں پانی وجلی جیس کی سمولیات کیا دیئے ہیں بنیادی شرکٹر کیا ہے وہاں پہ کوئی سیویز کا سسٹر بھی بنایا ہے ایک عرصے سے غریب انتظار کرتے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہاں پہ میریسٹر نے آئی صحیح تو ہی چاہیے تھا کہ گورنمنٹ وہاں پر تیسے ٹاؤن میں جنہوں نے غریب نہیں کیا تھا وہ لوگ جو کہ آج تک انتظار کر رہے ہیں تیسے ٹاؤن لیکن آج تک تیسے ٹاؤن میں اور اور کچھ نہیں ہوا اور جو کچھ کیا ہے پرائیوٹ پبلک نے کیا ہے کچھ بلدرس نے کیا ہے باقی یہ گورنمنٹ نے کیا دیئے کہ بھائی پہلے تم اس کو آباد کو کرو پہلے اس کو دنیا دی سہولیات کے جو پہلے انفرائیسٹیکٹر پہ کچھ کام کو کرو پھر یہ اچھا بھی لگے گا کہ آپ جو ہے پیمنٹ کے تقاضی اچانک کریں اور میں گزارش کرتا ہوں آلاو قوم سے انتظامیہ سے کہ اس معاملوں کو چیک کریں اور جو اچانک ہے یہ سیصلہ کیا گیا ہے اس تیسل کو واپس لے پندردن کے اندر اب بہت سے ایراتیز ہیں جن کو خبر بھی نہیں پہنچی ہوگی جن تک ہے بہت سے ایسے راقے میں ہیں جہاں تک کہ وہ شاید وہ موبائل بھی استعمال نہیں کرتے سمارٹ فون تو اور اقبار بھی نہیں پڑھتے ہوں گے تو یہ ظلم ہے یہ ظالمانہ اقبار میں جس کے واپس ہی ہونے چاہیے پندردن میں کہا گیا ہے کہ سلک بینک میں جو کہ پہلے سعودی پاک بین تھا اب وہ سلک بینک میں اس میں جمع کرا دے یہ اقبار تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے اس کے اوپر کل بھی ریالٹرز کی ایسوسییشن سے انہوں نے ایک اتجاج کیا ہے یہاں پر پریس کرم میں پریس کانفرانس ہائی بھی اس کے سلسلے میں ہو رہی ہے تو میں ریالٹرز سے بھی کہوں گا اور جو بھی اس سلسلے میں پہ وابستہ ہے وہ اس باتے میں آباز بکن کریں اور اپیل کریں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اچانک اتنی بہت آباز میں پلات کینسل کر دیا جائیں گے پتہ نہیں چاہا اس کے پیچھے آقائی میں میں نہیں سمجھتا لیکن اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ غریب اور عام اقراض جو کی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کلان ملے گا تو بنائیں گے اس کے اوپر تو وہ جو ہے روح جائیں گے لہاں گا یہ وڈیو اس وڈیو پیرام کے ذریعے اس وڈیو کے ذریعے میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آسانکہ بڑھانا ہی کٹتا ہوں زیادہ وڈیو کو شیئر کریں اور تاکہ یہ اپیل آنہ اکرام پر پہنچ سکے متعلقہ دپارٹمنٹس سے نہیں پہنچ سکے ان کے افصران تلیل پہنچ سکے تو اس تحسلہ کو واپس لیا جائے جو کہ پندرہ دن میں اس رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے اور پول آرٹ کو کینسل کرنے کا کہاں گیا ہے نعملی کرتا ہوں کہ اس تحسلہ کو نظر سانی کی جائے گی اور اس کا تحسلہ لیا جائے گا اور یہ منصوری کا تحسلہ واپس لیا جائے گا انتخاب سوری کو اجازہ دیجئے وڈیو پر لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ان معلومات کو آگے بڑھائیں اور چینل کو شرک سائد تکانہ بولیں اجازہ جی اللہ حافظ